سجیلا کی ماں سجیلا کی یہ باتیں سن لیتی ہے جو کچھ وہ شیعان کو کہہ رہی ہوتی ہے اور اس کو یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہوتی ہے یہ سب باتیں سن کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں اس کے سامنے رو پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ تم بہت قیمتی چیز کھو رہی ہو اور ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں وقت ہے ابھی بھی تم مافی مانگ کے ساری باتوں کو ہینڈل کر سکتی ہو لیکن تمہیں بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ تم کیا کر رہی ہو ایک وقت آئے گا جب تم جی ہوگی چلاوگے لیکن تمہارے پاس تمہاری مدد کرنے کو کوئی بھی نہیں آئے گا اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری نظر میں پیسے کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی امیت نہیں کوئی رشتہ تمہاری نظر میں کوئی اوقات نہیں رکھتا ہے میں بس تم سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ شیان کو پیسوں کے طرازوں میں مت دولو یعنی کہ شیان کی محبت ہر چیز پر باری ہے میں تمہیں بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ دیکھیں گے کہ سجیلا صاف صاف اپنی ماں سے کہہ دے گی کہ آپ جو سوچ رہی ہیں بلکل غلط سوچ رہی ہیں آپ دیکھئے کہ آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا نصیب کس طرح سے کس کے ہاتھ دیا ہے اور وہ اپنی زندگی میں کیسے عیش کر رہی ہے لیکن آپ میرے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچ رہی آپ مجھے اس گنگال کے ہاتھ دے رہی ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آگے سے وہ کہتی ہے کہ شرم کرو نصیب تو اللہ کی ذات ہوتی ہے دیکھنے والی میں کون ہوتی ہوں وہ اس کے اپنے نصیب تھے جو ادھر چلی گئی لیکن تم ایسا مت کرو وہ تمہارے نصیب میں جو کچھ ہوگا تمہیں مل جائے گا لیکن مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ تم نے شیان سے جو جو باتیں کی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو اس کے دل کی آج جو ہے وہ تمہیں لگ جائے اور تمہارے نصیب جو ہیں بہت برے ہو جائیں مجھے اس بات پر بہت زیادہ افسوس ہے ابھی بھی وقت ہے جاؤ معافی مانگو اور اس کو منالو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی لیکن سجیلا کہاں کسی کی سننے والی ہے وہ ایک ہی بات پر اٹکی ہوتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے میرا جو دل چاہے گا وہی کروں گا